اسلام علیکم دوستو ٹو گلر چلانے کے لیے ہیلمٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر ہم ہیلمٹ نہیں لگاتے ہیں تو ہمیں دو نقصان ہو سکتے ہیں ایک تو ظاہر سی بات ہے ہمارا چلان کر سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے ہیلمٹ نہیں لگایا اور خدا نقاص طرح ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہمارے دماغ پر بہت زیادہ گہری چوٹ پہنچ سکتی ہے اور اس چوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم اس دنیا کو بھی چھوٹ کر چلے جائیں یہ دو بہت بڑا نقصان ہیں ہیلمٹ نہ لگانے کے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اپنی سیفٹی کے بجائے لوگ پیسوں کی سیفٹی کے ہیلمٹ لگاتے ہیں جی ہاں بالکل ٹریفک پولیس والوں سے بجھ جائیں اس کے لیے ہیلمٹ لگایا جاتا ہے لیکن اپنا خدا نقاص سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس کا خیال شاید ہمارے دماغ میں نہیں ہوتا اور جو ٹریفک پولیس والوں کے لیے یا پولیس والوں سے بجھنے کے لیے ہیلمٹ لگایا جاتا ہے اس کے اندر کوئی خاص طاقت نہیں ہوتی وہ ہیلمٹ ایسا ہوتا ہے بلکل قاقضی ہیلمٹ ہوتا ہے اگر خدا نہ کہاستا اس ہیلمٹ کو پہنے ہوئے بھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ہیلمٹ ہمیں زیادہ سیف نہیں کر سکتا ہمارے دماغ کو ہمارے سر کو اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگانا یا نہ لگانا ایک ہی برابر ہوتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کون سا ہیلمٹ خریدیں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ سڑک کے کنارے وہاں پر ایک ہیلمٹ والا بیٹھتا ہے وہاں سے ہیلمٹ خرید لو اور آرام سے اس کو پہنو اور استعمال کرو لیکن یہی سب سے بڑی بھول ہو جاتی ہے سڑک کے کنارے جو ہیلمٹ بیچے جاتے ہیں وہاں سے بلکل بھی ہیلمٹ نہیں خریدنا چاہیے ہیلمٹ کون سا کیسا اور کس طرح کا لینا چاہیے آج میں اس کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کرنے والا ہوں جب ہم نئی گاڑ لیتے ہیں نئے سکوٹر نئی بائک لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دماغ میں اس کے بعد خیال یہ آتا ہے کہ ہمیں ہیلمٹ بھی لینا ہے پچاس ساتھ ستر آسی ہزار روپے کا خرچہ ہم نے کر دیا بائک سکوٹر یا سکوٹی کے لیے اب ہیلمٹ بھی ہمیں اے بان لینا چاہیے اب وہ اے بان ہیلمٹ کون سا ہوتا ہے کس طرح کی قوالٹیز ہوتی ہیں اس میں آج میں اسی ویڈیو کے اندر سب کچھ کلیر کر دوں گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے انشاءاللہ امید ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے لیے کون سا ہیلمٹ بیسٹ ہے کیا قوالٹیز ہیلمٹ کے اندر ہونی چاہیے جو ہمارے سر کو اچھے سے سیف رکھ سکیں ڈرائیونگ کے اندر کیونکہ جان ہے تو جہان ہے تو بنے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک اب میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ ہیلمٹ کون سا خریدنے چاہیے اور اس میں قوالٹیز کیا کیا ہوتی ہیں دوستو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا ہیلمٹ خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہو ISI مارک والے ہیلمٹ کی بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں دوستو کیونکہ یہ ہیلمٹ بہت اچھے لیول پر تیار کرے جاتے ہیں اور ان کے جو ہیلمٹ ہوتے ہیں ISI مارک والے جو ہیلمٹ ہوتے ہیں دوستو ان کے اندر سیفٹی زیادہ ہوتی ہے ہمارے دماغ کے لیے ہمارے سر کے لیے تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ جب بھی کوئی نیا ہیلمٹ خریدنے دو تو اس پر ISI مارک ہونا چاہیے اگر نہیں ہے جو آپ لے رہے ہو آپ خوبصورتی پر مر رہے ہو آپ دیزائن پر مر رہے ہو تو یہ بہت غلط ہے آپ کو سیفٹی دیکھنی ہے خوبصورتی نہیں دیکھنی تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھئے گا اور دوستو BIS کے مطابق ہیلمٹ کا زیادہ سے زیادہ وزن 1.2 کلو گرام ہونا بلکل ٹھیک ہے آپ کے لیے اور کم سے کم 700 گرام ہونا بھی ٹھیک ہے آپ کے لیے لیکن اگر 700 گرام سے کم ہے یا 1.2 کلو گرام سے زیادہ ہے تو آپ کو بلکل بھی اس ہیلمٹ کو نہیں خریدنا اس کا نقصان یہ ہے دوستو کہ اگر وزن دادہ ہے آپ کے ہیلمٹ کے اندر 1.2 کلو گرام سے زیادہ وزن ہے اس کے اندر تو اگر آپ لمبہ ٹریول کرتے ہو روز کا ٹریول کرتے ہو تو بھاری وزن کے بیرے سے آپ کی گردن میں تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ اور خدا نہ خاصتہ بہت سے لوگوں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ روز آنا بھاری ہیلمٹ لگاتے ہیں ان کو گردن میں ہمیشہ کے لئے تکلیف رہنی شروع ہو جاتی ہے ہمیشہ ان کی گردن میں آئے دن تکلیف ہوتی رہتی ہے تو اس بات کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اب بات آتی ہے کہ اگر 700 گرام سے ہم کم وزن کا ہیلمٹ لیں گے تو کیا نقصان ہے تو 700 گرام کے جو کم ہیلمٹ ہوتے ہیں ان میں طاقت ہی نہیں ہے دوستو وزن کم ہے آپ کی گردن نہیں دکھی گی آپ کے سردرد نہیں ہوگا آپ کو لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ایکشنل ہو جائے تو اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کے سر کو وہ زیادہ سے زیادہ سیف رکھ پائے تو کم سے کم جو وزن ہوگا ہیلمٹ کا وہ 700 گرام ہوگا اور زیادہ سے زیادہ جو وزن ہوگا وہ 1.2 کلو گرام ہوگا نہ تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور نہ ہی اس سے کم ہونا چاہیے بی آئی ایس کے مطابق دوستو تیسری بات ہیلمٹ خریدتے وقت آپ کو ہیلمٹ کے سٹریپس اور بکل کی کو بھی اچھے لیول پر ٹیسٹ کرنا ہے جی ہاں بلکل کیسے ٹیسٹ ہوگا آپ جو ہیلمٹ خرید رہا ہے اس کو لوگ کیجئے اس کے بکل کو لوگ کیجئے اور اس کے بعد اس کو پکل کے آرام سے طاقت سے کھیچ کی دیکھئے دوستو اگر ہیلمٹ میں سے سٹریپس کی سلائی نہیں نکلتی اور اس کے ساتھ ساتھ بکل کا لوگ بھی نہیں کھلتا تو اس کا مطلب اس کی کوالٹی اچھی ہے اچھے لیول پر کھیچے جتنا دم ہے جتنی جان ہے اتنی جان سے کھیچی ہے کیونکہ آئی ایس آئی مارک والے جو ہیلمٹ ہوتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ ان کو دو سو کیلو گرام کی طاقت کے حصہ سے کھیچ کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس جتنا دم ہے آپ کی باڈی کے اندر آپ اس لیول پر اس کو کھیچ کے دیکھئے دکاندار کے سامنے کھیچ کے دیکھئے اور ان سے کہیے کہ اگر اس میں دم ہوگا اور یہ اوریجنل ہے تو یہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ اس کا لوگ ٹوٹے گا اور نہ ہی اس سرپس کی صلاح ہی نکلے گی لیکن اگر اس میں دم نہیں ہے تو لوگ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس سرپس کی صلاح اکھڑ کے آپ کے ہاتھ میں آجائے گی اس کے مطلب وہ لوکل ہے اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے لیکن یہ کرنے سے پہلے آپ دکاندار سے ایک بار یہ کہہ دینا ہے کہ بھائی اس کے میں کوئی پیسے نہیں دوں گا اگر یہ ٹوٹ گیا تو نقصان تمہارا ہے آپ کوئی بھی ہیلمٹ لے آتے ہیں اور اس کا سٹریپس مضبوط نہیں ہے اس کا بکل مضبوط نہیں ہے تو ایکسیڈنگ کے دوران میں وہ فوراں ٹوٹے گا اور ٹوٹنی کی وجہ سے ہیلمٹ سر سے باہر جائے گا اور ہمارے سر پر بہت گہری چوٹ آ سکتی ہے تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھئے گا ہیلمٹ کے وائزر دوستو ہیلمٹ کا وائزر شیشے کے بجائے اچھے فائیبر کا ہونا چاہیے جب آپ ہیلمٹ خرید ہوئے تو ایک بار اس کو اپنے ناکھون سے گھس کر دیکھ لیں اگر اس پر کوئی سکریش یا کوئی نشان آ رہے ہیں تو اس کو بالکل بھی مت خریدیے کیونکہ اس کی قولیٹی بہت ہی گھٹیا ہے اور پلاسٹک فائیبر والے وائزر کے ہیلمٹ کو تو بالکل بھی نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دوستو ان کی قولیٹی خراب ہوتی سے لے جاتی ہے اور جب ہم ان کو لگا کر چلتے ہیں کوئی ڈرائیف کرتے ہیں کہیں پہ تو ہمیں چیزیں صاف نظر نہیں آتی ہیں آہستہ آہستہ اس کی قولیٹی بلکل خراب ہوتی سے لے جاتی ہے اور دھنلا دھنلا نظر آنے لگ جاتا ہے تو اس بات کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اور دوستو آپ اپنے نئے والے ہیلمٹ کے وائزر کو کس طرح سے ٹیسٹ کریں گے شاپ پر ہی تو ہم آپ کو بتا رہتا ہوں آپ اس پر زور سے گھوسم آئیے دبا کے ایک دیجئے اس کو اگر وہ توٹ جاتا ہے تو وہ بیکار ہے اور اگر نہیں توٹتا تو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ایکسٹنٹ کے وقت اگر گر کر وائزر توٹ جاتا ہے تو ہمارے فیس پر بہت نقصان ہو سکتا ہے لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ جو اچھی قولیٹی کے وائزر ہوتے ہیں دوستو وہ گھوسم آرنے پر بھی نہیں توٹتے ہیں اور یہاں تک کہا جاتا ہے دوستو کہ اگر آپ ان وائزر پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تب بھی نہیں توٹتے ہیں تھوڑا سے سیدھے تو ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد وہ اپنے لیول پر آ جائیں گے اپنی اسی جگہ پر آ جائیں گے جیسے وہ تھے تو اس بات کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اپنا وائزر اس طرح سے چیک کرنا ہے مانتا ہوں کہ شاپ والا گھوسا مارنے نہیں دے گا لیکن آپ کو بات کرنی پڑے گی اس اور اس کے بعد ہی آپ اس کو ٹیسٹ کر پائیں گے تو ٹیسٹ کرنے کے سب سے سچے تیلے کا یہ ہے کہ آپ جتنی جان سے اس پر گھوسا ماریں اگر وہ توڑ جاتا ہے تو وہ بیکار ہے اگر نہیں ٹوڑتا تو ٹھیک ہے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ آپ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں اس پر کھڑے ہو کر اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو وائزر نکال کر اس پر کھڑا ہونے ہی دے گا کیونکہ سب کو معلوم ہے اور سب کو یہ پتا ہے کہ وہ کون زمار اور کون چی کوالٹی بیچ رہے ہیں ہیلمٹ خریدتے وقت آپ کو ہیلمٹ کا ای پی ایس بھی ضرور چیک کرنا چاہیے ای پی ایس مطلب ایکسپینڈٹ پولی سٹرین جی ہاں بلکل دوستو ایکسپینڈٹ پولی سٹرین جو ہے ہمارے ہیلمٹ کے اندر ایک تھرمکول کی لیئر کو کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہیلمٹ کے اندر گرتے وقت یا ایکسیڈنٹ کے وقت جو تھرمکول لگا ہوا ہوتا ہے ہیڈ کے اوپر بلپل وہ کافی کام آتا ہے مین چیز جو ہے وہ وہی ہے ہیلمٹ کے اندر جو سارا بلکل جو ہیلمٹ کہتے ہیں کہ ہیلمٹ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے مین وہی ہے اگر اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے تو ہم کو چوٹ لگنے کے بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس کی کوالٹی ہی صحیح نہیں ہے تو زائے سی بات ہے ہمارا ہیلمٹ کتنا بھی خوبصور ہو تو کتنا بھی سٹائلیش ہو بڑے آرام سے بہت زیادہ پریشانی ہمارے لیے کھڑی ہو سکتی ہے دیورنگ ایکسیڈنٹ اور دیورنگ اگر ہم گاری سے اپنی بے زرب گر جاتے ہیں ایک دم گر جاتے ہیں تو اس بات کبھی آپ کو خاص حیال رکھنا اب اس کی کوالٹی آپ کس طرح سے چیک کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کی کوالٹی انگلی سے دبا کر یا کسی انگوٹی سے اپنے دبا کر زور سے چیک کریں گے اگر اس کے اندر چھید ہو جاتا ہے دوستو ہیلمٹ کے تھرماکول میں اگر چھید ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کی کوالٹی بیکار ہے آپ اس ہیلمٹ کو بلکل بھی نہیں خریدنا ہے لیکن اگر اس کے اندر چھید ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور آپ پوری طاقت دکھا لیتے ہیں لیکن چھید نہیں ہوتا ہے اور واپس وہ اسی لیول پر اسی فیس میں آجاتا ہے اسی شکل میں آجاتا ہے اپنے جیسے وہ پہلے تھا تھرماکول تو اس کا مطلب وہ اریجنل ہے اس کی کوالٹی بہت زبردست ہے آپ بڑے آرام سے اس ہیلمٹ کو خرید لیجئے کیونکہ اس کا ای پی ایس بہت زبردست ہے تو ای پی ایس آپ کو کس طرح سے چیک کرنا ہے انگلی سے یا انگوٹے سے دبا کر اچھی طرح دبا دیجئے اگر چھید ہو جاتا ہے ویسے تو ہیلمٹ بہت طرح کی ہوتے ہیں کئی طرح کی ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو پانچ ایسے کاممن بتانے والا ہوں جو بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ پانچ ہیلمٹ آپ نے بھی دیکھوں گے استعمال ہوتے ہوئے میں نے بھی دیکھیں اور شاید آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے تو دیکھئے یہ ہے وہ پانچ ہیلمٹ نمبر 1 ہاف ہیلمٹ اس طرح کے ہیلمٹ کے اندر وائزر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اس طرح کے ہیلمٹ اسکوٹی چلانے والی عورتیں زیادہ استعمال کرتی ہیں کیونکہ اس طرح کے ہیلمٹ کو اسکوٹی کی ڈگگی میں بڑے آرام سے رکھا جا سکتا ہے دوستو نمبر دو اوپن فیس ہیلمٹ اس طرح کے ہیلمٹ سر کان اور آدھے فیس کو کور کر دیتے ہیں حالانکہ آدھے فیس وائزر سے کور ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کے ہیلمٹ سے دوستو چہرے پر چوٹ لگنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں دوستو نمبر تین فل فیس ہیلمٹ اس طرح کے ہیلمٹ یہاں سے لے کر یہاں تک سب کچھ کور کر دیتے ہیں یعنی ہمارا پورا چہرہ کور کر دیتے ہیں سر آنکھیں کان وغیرہ سب کچھ کور کر دیتے ہیں اس طرح کے ہیلمٹ کو سب سے زیادہ سیف مانا جاتا ہے مقابلے باقی دوسرے ہیلمٹ سے اور اس ہیلمٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے دوستو کہ گاری چلاتے وقت سامنے سے جو ہوا لگتی ہے وہ بھی اس ہیلمٹ کے اندر بلکل نہ کے برابر لگتی ہے کیونکہ اس کا وائزر سے بند ہوتا ہے تو یہ ہیلمٹ پورے فیس کو کور کر دیتا ہے تو ذرا سے بھی چانس نہیں ہوتا کہ ہوا ہماری آنکھوں میں لگے یا ہمارے فیس پر ٹچ ہو تو یہ ہیلمٹ سب سے زیادہ سیف ہے با مقابلے دوسرے ہیلمٹ کے دوستو نمبر چار موڈیولر اور فلپ اپ ہیلمٹ یہ ہیلمٹ فل فیس ہیلمٹ اور ہاف فیس ہیلمٹ کے بیچ کا ہوتا ہے یعنی اگر اس کو آپ پورا فیس آپ اس سے کور کرنا چاہے تو بڑا آرام سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہاف فیس اپنا کور کرنا چاہے تو اس کے آگے کے حصے کو اوپر بڑا آرام سے اٹھایا جا سکتا ہے تو یہ دونوں طرح سے کام کرتا ہے اور یہ بھی ہمارے پورے فیس کو آرام سے کور کر دیتا ہے اور اس کی بھی خاصیت یہ ہے دوستو کہ اس کے اندر بھی زرہ سے بھی ہوا پاس نہیں ہوتی اگر آپ چاہے تو آپ ہاف کی طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو اس کو فل کی طرح سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں مرضی آپ کی دونوں چوائز آپ کو اس ہیلمٹ گندر مل جاتی ہیں دوستو نمبر پانچ موٹو کروز ہیلمٹ اس طرح کے ہیلمٹ آف روڈ اور ڈرٹ بائیک اور ایم ایکس بھی کہلاتے ہیں جی ہاں دراصل یہ ہیلمٹ ان جگہوں کے لئے بنے ہیں جہاں پر ریتی لے راستے ہوتے ہیں جہاں پر کیچڑ بھری ہوئی ہوتی ہے اگر آپ ایسی جگہ پر ٹوگلر چلاتے ہیں جہاں پر ریتی رہتے ہیں اور کیچڑ ہے گندگی ہے پکے روڈ نہیں بنے ہوئے تو وہاں پر دھول مٹی زیادہ اڑتی ہے تو یہ جو ہیلمٹ ہے یہ اس طرح کا ہیلمٹ ہے کہ آپ کو یہ اس دھول مٹی سے بچاتا ہے آپ کی سانس کے ذریعے یہ اس دھول مٹی کو اندر نہیں جانے دیتا اور اس ہیلمٹ کے اندر سر بھی ٹھنڈا رہتا ہے تو اس ہیلمٹ کی یہ خاصیت ہے یہ وہ پانچ ہیلمٹ ہیں دوستو جو نارمل ہم دیکھتے ہیں سب ہی کو استعمال کرتے ہوئے اب آپ کو کون سے لینا ہے مرضی آپ کی ہے ان میں سے آپ دیکھ لیجئے جو بھی آپ کو اپنے حساب سے صحیح لگے آپ اس ہیلمٹ کو خرید کر استعمال کیجئے لیکن کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور کمپنی کا ہیلمٹ ہونے چاہیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہیلمٹ خریدتے وقت دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہیلمٹ برینڈڈ ہی خریدنا ہے اچھی کوالٹی کا ہیلمٹ خریدنا ہے اور جب آپ ہیلمٹ خریدیں تو ایک بار اس کو چیک کر لیں کہ وہ کہیں سے کریک یا ذرا سا بھی کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پانچ ایسے برینڈز بتا رہا ہوں جن کے ہلمٹ بہت زبردوس ہوتے ہیں اور بہت زبردہ سیل ہونکے ہلمٹ اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہیں لیکن یہ ٹوپ فائیو ہیں میرے نظر کے اندر اور وہ برینڈز ہیں یہ تو دوستو یہ وہ برینڈز ہیں جو بہت زیادہ پاپلر ہیں اور ان کے ہلمٹ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اور بھی برینڈز ہیں جن کے ہلمٹ بہت مضبوط ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن میرے نظر میں یہ پانچ ٹاپ کے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ انہی پانچ میں سے ہی اپنے کسی ہلمٹ کو چوز کریں اور دوستو یہ ہوتی ہے اصلی آئی ایس آئی مارک پر ہلمٹ کی پہچان ہلمٹ کا وزن 1.2 کلوگرام سے زیادہ اور 700 گرام سے کم نہیں ہوتا ان کی فنیشنگ کافی بہتر ہوتی ہے سٹینڈرڈ کوالٹی دور سے ہی نظر آ جاتی ہے نہ خریدیں کیونکہ یہ ہلمٹ نقلی ہوگا صحیح ہلمٹ کے قیمت 600 روپے سے شروع ہوتی ہے سستہ ہلمٹ نہ خریدیں ہلمٹ خریدتے وقت آپ ہمیشہ ہلمٹ کے سٹرپس اور اس کے بکل کی کوالٹی چیک کر لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک بار لگا کر بند کر کے بھی دیکھ لیجئے اگر وہ ڈھیلا ہے تو بالکل بھی نہیں خریدنا ہے اگر وہ ٹائٹ ہے تھوڑا ساتھ تو خرید لیجئے ٹائٹ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے بلکل فٹ رہے گا ہلمٹ لیکن اگر ڈھیلا ہے تو گالی چلاتے وقت اس میں ہوا بھرے گی اور وہ ہلمٹ پیچھے جائے گا بار بار آپ کے سر سے اترے گا آپ کو پریشان کرے گا اور ہو سکتا ہے اس کے لئے سے آپ کو کافی ساری پریشانی فیس کرنی پڑے اور دوستو ہلمٹ کے اندر وینٹیلیشن بھی ہونا چاہیے اچھے ہلمٹ کے پہچانی یہ ہے کہ اچھے ہلمٹ کے اندر سامنے کی طرف وینٹیلیشن کے کئی پوائنٹس دیئے ہوئے ہوتے ہیں جب گاری سے آتے ہیں تو ہوا اندر جاتی ہے اس کے لئے سے ہمارے سر میں پسینہ نہیں آتا اور ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی تو اس بات کا بھی آپ کو خاص خیار رکھنا ہے پسینہ نہیں آئے گا تو ایریٹیشن نہیں ہوگی ایریٹیشن نہیں ہوگی تو آپ بڑے آرام سے اپنی ڈرائیف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں مان لیجئے خدا نہ خاص تک اس نے اچھی کوالٹی کا ہلمٹ پہنے ہوا تھا بڑے اچھے برینٹ کا ہلمٹ تھا اچھا کاسا مہنگا تھا میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں گرے بے ضرب اور اس کے بعد سر سے ہلمٹ نہیں نکلا سر سیف رہا بہت زبردہ ایکسیلنٹ ہوا تھا کئی بار لڑکنے کے بعد وہ بہت دور جا کر رکے سر سیف رہا ہلمٹ اچھا تھا کیونکہ ہلمٹ اچھے کوالے کا لے رکھا تھا تو اللہ کا شکر جان بچ گئی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن اگر آپ یہ سوچو کہ آپ دوبارہ جب ڈرائیف کرو تو اسی ہلمٹ کو پہنو یہ غلطی بلکل بھی مت کرنا آپ کی نظر میں اس ہلمٹ کو کچھ نہیں ہوا لیکن ہلمٹ جانتا ہے کہ ہلمٹ کے اندر کیا کیا ہوا سمجھنا میری بات آپ میں نے بہت سائے لوگیں دیکھا جب ان کے ساتھ اندگی میں یہ حادثہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہلمٹ کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ جب ڈرائیف پر جاتے ہیں تو اس ہلمٹ کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں یہ غلطی بلکل بھی آپ کو نہیں کرنی ہے آپ کو اس ہلمٹ کو بس ریٹائر کر دینا ہے اور اس ہلمٹ کو ہٹا دینا ہے اپنے پاس سے ایسا بھی نہیں کہ کسی کو گفٹ کر دو نہیں بلکل بھی نہیں خدا نہ خواستہ مان لو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ نے وہ ہلمٹ لگا رکھا تھا پھر دوبارہ جب آپ اس ہلمٹ کو لگاتے ہو دوبارہ کبھی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو اس بار جیسے اس ہلمٹ نے آپ کی جان بچا لیتی تو اس بار نہیں بچا پائے گا کیونکہ آپ کو نہیں معلوم میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہلمٹ کو کچھ نہیں ہوا لیکن ہلمٹ کو معلوم ہے کہ ہلمٹ کو کیا کیا ہوا ہے اب ہلمٹ بولتا تو نہیں ہے آپ اسے پوچھ بھی نہیں سکتے تو اس بات کبھی آپ کو خاص خیال لکھنا ہے کہ آپ کو خدا نہ خاص تھا اگر آپ بے زرب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ کی جان بچ جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور آپ کا سر بلکل سیف رہتا ہے ہلمٹ کی وجہ سے کیونکہ آپ کی ہلمٹ کی قوالیٹی بہت اچھی تھی تو اس ہلمٹ کو آپ کو فوراں ریٹائر کر دینا ہے اسی کمپنی کا یا اسی طرح کا یا وہی ہلمٹ دوبارہ نیا خرید لینا ہے لیکن اس پوران ہلمٹ کو استعمال نہیں کرنا ہے دوستو تو یہ تھی ہلمٹ پر ہماری ایک ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ کو اپنے لیے کون تھا ہلمٹ لینا ہے اور ہلمٹ خریدتے وقت کیا کیا قوالیٹیز ہلمٹ کے اندر ہونی چاہیے اور کن کن بات ہوگا آپ کو خیال رکھنا چاہیے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی میں کسی اور نئے ٹاپے کے ساتھ اور ہاں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کا موڈ باکس میں مجھے یہ ضرور بتانا میرا نام ہے ساکتان شکریہ